اپنا رمض دکھا جاتی ہے صحبت اللہ وانو کی اللہ سے ملو جاتی ہے صحبت اللہ وانو کی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحساد في كل زمان ومكان الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَزَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَةِ اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ بزرگان محترم بزرگو دوستو اور بھائیو رمضان مبارک کا مہینہ قریب سے قریب تر آ جا رہا ہے ابھی آٹھ دن گزریں گے اور رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے گا رمضان مبارک آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رمضان مبارک کے لیے تیار کرنا ضروری ہے تاکہ رمضان کی برکتیں رحمتیں اس کی فضیلتیں ہم لوگوں کو میسر آ جائے گا رمضان بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکرہ بلند الفاظ کے ساتھ میں کیا ہے اس کے فضائل مناقب بیان کیے ہیں یہ سب اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم لوگ رمضان کی اہمیت کو جانے اور رمضان کی اہمیت کو جان کر اس کی تیاری کریں رمضان تو ہر سال آتا ہے جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تب سے بھی رمضان آ رہا ہے اور اسلام کے اندر اس مہینے کو اہمیت دی گئی اور اسلام آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک جاری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ اس ماہ کی برکتوں سے فضیلتوں سے اپنے آپ کو معمور اور اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں رمضان آئے اور جائے اور آدمی اس کے لیے کوئی فکر اور تیاری نہ کرے وہ محروم بننا ہے اور جو آدمی کے اس کے لیے تیاری کرے اور پھر رمضان آئے تو اس کے اندر جد و جہد اور محنت کرے وہ آدمی کامیاب انسان ہے لہذا میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کی آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں کیسے؟ یہ تو اس طرح کہ اگر کوئی بیمار ہے اسے کوئی پرابلم ہے وہ ابھی سے تیاری کر لیں علاج معلجہ کر کے کہ بھئی رمضان آئے گا تو میں رمضان کے اندر روزے رکھ سکو رمضان میں عبادت کر سکو اپنے زوف اپنی کمزوریوں اور اپنی بیماریوں کو علاج کے ذریعے ٹھیک تھاک کر لینے اور اپنے آپ کو مضبوط کر لینے کی فکر کریں یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شابان کی پندروی تاریخ کے بعد روزہ نہ رکھو یہ حدیث کے اندر آیا ہے شابان کی پندروی کے بعد جو اب گزر رہے ہیں پندرہ تو گزر گئی فرمایا کہ ان دنوں کے اندر روزے نہ رکھو علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات اس لیے فربائی کہ رمضان میں روزے رکھنے سے کہیں مازوری نہ ہو جائے کہیں کمزوری نہ آ جائے اب روزے رکھنا شروع کر لالا رمضان آنے تک کمزور ہو گیا اس لیے اللہ کے نبی نے کہا نہیں روزے مندر رکھو اب کھاؤ خوب خوب کا مطلب یہ نہیں کہ بہت خوب کھالو اور جلاب لگ جائے اور کمزور ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ جتنا کھانا چاہیے جس قدر مضبوطی کے لیے تیاری کرنا چاہیے اتنا کھاؤ اپنے آپ کو تیار کرو علاج کا مسئلہ ہے دوا دارو کا مسئلہ ہے کھانا یہ سب اب کر کر رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو چست کر لو اپنے آپ کو تیار کر لو اب جب رمضان آئے گا تو کمزوری نہیں رہے گی بلکہ دلچسپی رہے گی اب پوری دلچسپیوں کے ساتھ اور پوری توانائیوں کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ گزرے گا تو ایک بات تو یہ کرنا ہے کہ اپنے زوف کو ختم کرے کمزوریوں کو ختم کرے اور کھا کر پی کر دوا دارو استعمال کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے جہاں تک ممکن ہو یہ ہے رمضان مبارک کی تیاری کا ایک کام دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے پہلے اپنے دل دماغ کو بھی تیار کرے ایک جسم کو تیار کرنا ہے اور ایک اپنے دل و دماغ کو تیار کرنا ہے اسیے کہ دل و دماغ جب تک تیار نہیں ہوتا آدمی کوئی کام دھنکا نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دل کے بارے میں فرمایا کان کھول کر سن لو جسم کے اندر ایک لوٹڑا ہے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست رہتا ہے جسم کے تمام آزابی درست کام کرتے اور جب وہ فاسد و خراب ہو جاتا ہے تو جسم کے تمام آزابی فاسد و خراب ہو جاتے ہیں یاد رکھو وہ ہے دل اس حدیث سے معلم ہوا دل کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور رمضان آنے سے پہلے دل کو بناو اس کو سمجھاؤ دماغ کو بناو دماغ کو سمجھاؤ کیا سمجھاؤ ارے بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر بڑی فضیلتیں ملنے والی ہیں بہت کامیابیاں تجھ کو ملنے والی ہیں اس لیے اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اس میں کوئی سستی نہ آئے کوئی غفلت نہ تاری ہو جائے اس میں جد و جہت تجھ کو کرنا ہے اس کے لیے محنت تجھ کو کر رہا ہے راتوں میں بھی تھوڑی قربانی دینا ہے دن میں بھی تجھے روزہ رکھنا ہے کچھ مجاہدہ تجھے کرنا ہے اسی ہے کہ دل جب اس کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس کے لیے مجاہدہ آسان ہو جائے گا اور آپ نے تیاری ہی نہیں کی جیسے عام دن گزر رہے ہیں ویسے ہی رہ گئے اچانک رمضان آکے کھڑا ہو گیا اب آپ اسے روزہ رکھوانا چاہیں وہ انداز کا روزہ نہیں رکھے گا دل دماغ کو تیار کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں ذہن سازی ذہن سازی بہت اہاں ہے دیکھو ایک بچے کو آپ امتحان گاہ میں بھیجنا چاہتے ہیں ایگزامنیشن حال میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں اس کے پہلے تیاری کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں اب یہ ایگزام دینے کا نمبر آئے گا ہمیں تو اس سے پہلے تیاری کرنا بچے کے ذہن کو بنانا ہے کہ بھئی تجھ کو تیاری کرنا ہے جانا ہے ایگزام حال میں بیٹھنا ہے یہاں ایسے سوالات آئیں گے اور تجھے یہ لکھنا پڑے گا اور ایسا ایسا ماحول ہوگا اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا جب وہ اس طرح اپنے ذہن کو تیار کر لے گا اور وہاں پر جائے گا تو اسے کوئی پریشانی نہیں پیش آئے گی لیکن تیاری کچھ بھی نہ کیا اچانک لے جا کے اسے ایگزام حال میں بٹھا دیا ایگزام حال میں بٹھاتا ہی اس کے اوپر ایک روب تاری ہو جائے گا اور روب کی وجہ سے وہ لکھی نہیں پائے گا دماغ بھی افسٹ ہو جائے گا لیکن اگر پہلے سے بنا ہوا ہو دماغ جا کر بڑی آسانی سے جواب لکھ کر آ جائے گا اسی طریقے پر رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو بناو اس کو سمجھاؤ دل کو مجاہدے کا مہینہ آنا ہے مجاہدے کا مہینہ آ رہا ہے تجھے اس میں کچھ قربانی دینی ہوگی روزے رکھنے ہوں گے راتوں میں ترابی پڑنی ہوگی اور بڑی پابندیاں تیرے اوپر لگیں گی ان پابندیوں کے ساتھ تجھ کو رمضان مبارک کا مہینہ گزارنا ہے یہ دماغ کو بناو سبارو اور اس کے دل کے اوپر ان چیزوں کا احساس پیدا کرو جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کاموں کو کر لے گا اسی میں یہ کیے ہے کہ دو کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ایک عبادت اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے آگے بڑھنا رمضان ہے تاعتوں کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ بزرگوں نے لکھا ہے فرمایا ہے ہر چیز کا ایک موسم ہوا کرتا ہے عام کا موسم جام کا موسم اور مختلف قسم کی پھل پھلالیوں کا موسم سردی کا موسم گرمی کا موسم موسم الگ الگ آتے ہیں اور جب وہ پھلوں کا موسم آتا ہے تو ان پھلوں کی بھرمار ہوتی ہے عام کے موسم میں جہاں دیکھو عام عام نظر آتا ہے عمرود کے موسم میں جہاں دیکھو عمرود عمرود نظر آتا ہے اور سیب کے موسم میں دیکھو تو ہر جگہ سیب سیب کی بھرمار نظر آتی ہے اسی طرح رمضان کا مہینہ دراصل نیکیوں کا تاعتوں کا اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک کاموں کے کرنے کا موسم ہے جب یہ موسم آ جائے تو ہمیں بھر پور طور پر نیکیوں میں حصہ لینا جائے گی نیکیاں بہت ہیں ایک وہ نیکیاں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے جیسے کہ نماز پڑھنا ذکر کرنا تلاوت کرنا تحجد گزاری ترابی کی نماز روزہ یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے لہٰذا ایسی عبادتوں کو بھی بھر پور طور پر کرنا ہے عبادت کا دوسرا حصہ وہ ہے جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ میں ہے مخلوق کی خدمت بے باؤں کو دیکھنا یتیموں کی خبرگیری کرنا اور ضعیفوں بیماروں تنگ دستوں پریشان حال لوگوں ان لوگوں کی امداد نسرت اور مدد کرنا حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے مواسات معنی ہمدربی کا مہینہ لوگوں سے ہمدربی کرو غم خاری کرو اور علماء نے یہ بھی نکتہ لکھا ہے رمضان میں روزہ اس لیے بھی رکھوایا جاتا ہے تاکہ ہم کو احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے جب آدمی روزہ رکھے گا احساس ہوگا بھوک جب لگے گی اس کو کہ بھوک کیا ہوتی ہے رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر تو بھوک کا احساس ہی بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتا کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں صبح میں اٹھا چائے پی لی بسکیٹ کھا لیا کچھ دیر کے بعد ناشتہ شریف آ گیا اس کے بعد کچھ اور بھی چلتا رہا کبھی جوس ہو گیا کبھی دودھ ہو گیا اور کبھی پھل پھرا بھی کھا لی اس کے بعد دیکھو تو زہر پڑتے ہی کھانا تیار وہ کھانا کھایا پھر اس کے بعد عصرانہ زہرانہ ہوا اب عصرانہ تیار عصرانے کے بعد بھی کچھ کچھ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہوئی تو کھانا تیار ارے بھوک کہاں لگ رہی ہے انسانوں کو بھوک تو اللہ کے نبی کے دور میں دیکھی گئی ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھ لیا میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو وہ پیٹ پر وہ پتھر باندھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے پیٹ کو دکھا کر کہا کہ وہی تمہارے پیٹ پر ایک پتھر میرے پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے یہ تھی بھوک صحابہ بیتاب رہتے تھے کھانا تین تین دن تک نہیں ملتا تھا یہاں دن میں تین مقمل رہا ہے وہاں تین تین دنوں تک کھانا نہیں ملتا تھا اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بس جناب دودھ پی لیا ایک گلاس یا آدھا گلاس وہی کھانا ہو گیا مختلف آئیٹمز وہ زمانے میں تھی ہی لی کہ بھئی ایک دسترخان کے اوپر دو دو قسم کے سالن رکھے ہوئے ہو مرغی بھی ہو اور ڈال بھی رکھی ہوئی ہو اور مرغی بھی ہو اور اس کے ساتھ مٹن بھی رکھا ہوا ہو قیمہ بھی رکھا ہوا ہو اور مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہو روٹی بھی رکھی ہوئی ہو شاول بھی رکھا ہوا ہو ارے جناب کہا تھا اس دور کے اندر ایک آئیٹم ہو وہ بھی آدھا بیدھا وہی کافی ہوتا تھا بلکہ ایسا بھی ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ایک ایک خجور کھا کر کھا کر جہاب کیا گیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں تین تین ماہ تک چولا نہیں جلتا تھا حضرت عائشہ کا کی رپورٹ ہے فرماتی ہیں ہمارے گھروں میں تین تین ماہ تک چولا نہیں جلتا تھا پوچھنے والوں نے پوچھا جب تین تین ماہ تک چولا نہیں جلتا تھا تو کیا کھاتے پیتے تھے آپ لوگ انہوں نے کہا اسودین پر گزر تھا اسودین کیا خجور و پانی خجور پانی کو اسودین کیا تھے انہوں نے کہا اسودین پر گزر تھا یعنی خجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے بس اسی پر گزر تھا چولا نہیں جلتا تھا پکوان نہیں ہوتا تھا ایٹمز تیار دی ہوتے تھے نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں بھائیو آج ہمیں جانتے ہی نہیں کہ بھوک کیا ہے اللہ نے اس کے لیے ہمارے ور روزہ فرض کیا ہے تاکہ ہمیں ذرا بھوک کا احساس ہو اور جب بھوک کا احساس ہوگا تو ہم یہ بھی سوچا کریں گے کہ جب مجھے بھوک لگ رہی ہے میرا حال بے حال ہو رہا ہے میں بیتاب ہو رہا ہوں برداشت قابل ہو رہی یہ بات تو جو لوگ روزہ نہ بھوکے رہتے ہیں فقیر لوگ محتاج لوگ بیوہ عورتیں یتیم بچے جن کا گزر بسر اس کے لیے کوئی اصواب موجود نہیں ان کو کھلانے پھلانے والا کوئی نہیں ان کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں ان کے گھروں کے اندر کمانے والا کوئی نہیں ایسے بہت سارے بیچارے بیچاریاں دنیا میں موجود ہیں ان کے بچوں کا کیا ہوتا ہوگا ان بچوں کا کیا ہوتا ہوگا ان عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی ان فقیروں کا کیا ہوتا ہوگا ذرا احساس ہم کو بھی پادا ہو جائے اور ہم ہمدردی میں آ کر اللہ کے لیے نکالیں اپنے مال کو اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک کام یہ بھی کرنے کا ہے ایک عبادت کرنا اللہ کی اور خدمت کرنا مخلوق کی دونوں کو جھوڑنا ہے ایک طرف عبادتِ خدا مندی ہو اور ایک طرف خدمتِ خلق ہو یہ دونوں کام رمضان مبارک میں اللہ چاہتے ہیں کہ بندے زبردست طریقے پر کرے یہ ہے رمضان مبارک کی تیاری کا ایک کام دوسرا کام گناہوں سے بچنا پہلا کام آسان ہے دوسرا کام بہت مشکل ہے آدمی تحجد بھی پڑھ لیتا ہے اور تلاوت بھی کر لیتا ہے ذکر اسکار بھی کر لیتا ہے لیکن گناہوں کو چھوڑے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آنکھوں کو بند رکھنا کان پر تالہ لگا لینا زبان کے اوپر قفل ڈال لینا زبان سے غیبت نہ نکلے زبان سے کوئی بڑا کلمہ نہ نکلے زبان پر جھوٹ نہ آئے زبان پر غلط بیانی نہ ہو جائے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو لوگوں کے دلوں کو ٹوڑنے والی ہوں یہ بڑا اہم کام ہے تالہ لگانا پڑے گا بندش لگانی پڑے گی آنکھوں پر بندش غلط چیز نہیں دیکھیں گے کانوں پر بندش کہ آم غلط بات نہیں سنیں گے اور زبان پر بندش کہ غلط بات نہیں بولیں گے ہاتھوں پر بندش غلط کام نہیں کریں گے ایسے ہی پیروں پر بندش کہ غلط جگہ نہیں جائیں گے اپنے آپ کو یوں بنا کر محبوس کر دینے کی ضرورت ہوگی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائتے ہوئے یہ بہت اہم کام ہے روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا رہ جائے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے جھوٹ کیا ہے کہ آدمی غلط بیانی کرے مثلا کسی کے بارے میں کہہ دے وہ ایسا اور بیسا جھوٹ کہہ دیا جھوٹ پر عمل کیا ہے جھوٹ پر عمل یہ ہے کہ آپ جو اس کے بارے میں کہا گیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے یہ ایسا ویسا دوسرے کو بتائے بدنام کرے اور اس کے خلاف کا روائی کرے یہ ہے جھوٹ پر عمل اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اَنْ يَدْعَ تَعَمَهُ وَشَرَابَ کہ وہ آدمی کھانے پینے کو چھوڑ دے ارے جھوٹ کو نہیں چھوڑتا کھانا پینہ چھوڑ کر کیا ملے گا دوسرے اصل تو گناہ سے بچنا ہے جھوٹ نہیں چھوڑتا غیبت نہیں چھوڑتا غیبت سننے کو نہیں چھوڑتا غلط کام آنکھوں سے دیکھنے کو نہیں چھوڑتا ایسا آدمی روزہ رکھ لیا اور بھوکا پیاسا رہ گیا تو اسے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل لے گی نہ اسے اللہ کا قرب ملے گا نہ ثواب ملے گا نہ کوئی اور چیز ملے گی اس لیے ایسے لوگوں کو کوئی چیز حاصل نہیں سوائے بھوک اور پیاس کے یہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد پر بھایا ہے معلوم ہوا یہ بڑا اہم کام ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی مش ابھی سے شروع کر دے آج ہی سے وعدہ کر لے احق کر لے اللہ سے ہم اپنی آنکھ کو قابو میں رکھیں گے موبیل کا غلط استعمال نہیں کرے گے اور کانو کو غلط استعمال نہیں کرے گے زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گے ہاتھ پیر کا غلط استعمال نہیں کرے گے ابھی اسے اللہ سے وعدہ کرکا چھوڑ دو تاکہ رمضان آنے پر بڑی آسانی کے ساتھ میں کام ہو سکے ایک طرف عبادت کا کام ہو سکے ایک طرف گناہوں سے بچنے کا کام ہو سکے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جب آدمی گناہ کو چھوڑنے کا آہت کر لیتا ہے تو کیسا پکا چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑو نہ چاہیے آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کے معروف بڑے مشہور آدمی کا نام وہ ہیں جگر مرادابادی بہت بڑے شاعر تھے ہندوستان ہی ہندوستان میں ان کا غلغلہ مچا ہوا تھا ان کی شاعری کا شہرہ تھا لیکن وہ ساتھ ساتھ شراب بھی پینے کے عادی تھے شراب پیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اتنی لکھ پڑی ہوئی تھی شراب کی کہ شراب پی کر مشاعرے کی مجلس میں جاتے تھے اور کھڑے ہو کے اشان پڑھتے تھے دھوم مچ جاتی تھی لوگ واہ 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 کی داب دیا کرتے تھے اور پورے کا پورا پورے کی پوری مجلس جو ہے واہ واہ کے ناروں سے گونج اٹھتی تھی بڑی دھوم ہوتی تھی ایسے شاعر تھے لیکن شراب کی لکھ لگی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عزیز الحسن مذہوب رحمت اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہو گئی خواجہ عزیز الحسن مذہوب حضرت حکیم العمت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے وہ انگریزی تعلیمی آفتہ تھے اپنے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھے بہت بڑے اہدے پر فائز تھے بعد میں انہوں نے اسے نات بار دیا حضرت تھانوی کی خدمت میں آکے رہ گئے بڑے اللہ والے ہوئے یہاں تک کے بڑے بڑے علماء ان کی جوتیاں سیدھی کر دیتے بڑا مقام ملا ایک دفعہ ان کی ملاقات ہو گئی حضرت مزور صاحب سے تو جگر صاحب نے کہا جگر صاحب کی ان کی پرانی دوستی تھی انہوں نے کہا خاجہ صاحب آپ کو اللہ نے بہت اونچا مقام دے دیا آپ اللہ کے ولی بن گئے اور ہم فاسق کے فاسق اور جو ہے بڑے ہی زلت و خاری میں پڑے ہوئے ہیں شراب پیتا ہوں گناہ کرتا ہوں آپ اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے آپ کے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی انہوں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی میرے میں تبدیلی آ گئی کس کی نظر پڑی کہاں حکیم الامت مولانا شراب علی تھانوی کے نظر پڑ گئی ان کی صحبت نے ان کی باتوں نے ان کی زندگی نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا انہوں نے کہا میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں میں تو شرابی کبابی فاسق و فاجرات بھی کیا وہ اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے عالم و فاضل کیا وہ میرے سے ملاقات کرنا گوارہ کریں گے انہوں نے کہا میں اجازت لے لیتا ہوں اجازت لے لی خط کے ساہ خط کے ذریعے حضرت تھانوی نے اجازت دے دی کہ ہاں ان کو لے کر آئیے سنایا تو انہوں نے کہا خاجہ صاحب میرا حال یہ ہے بغیر شراب پیئے ایک دن بھی نہیں رہ سکتا جب وہاں میں جاؤں گا حضرت تھانوی کی خدمت میں تھانہ بھبن جاؤں گا وہاں بھی مجھے شراب پینی پڑے گی کیا مولانا تھانوی مجھے اجازت دے دیں گے انہوں نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں پھر خط لکھا حضرت تھانوی نے لکھا میں خانخواہ میں تو ان کو شراب پینے کی اجازت نہیں دے سکتا لیکن میرا گھر میں وہاں پینا چاہیں تو پینے کی اجازت دیتا ہوں ان کو لے کر آ جاؤ یہ بھی اللہ والوں کا دل ہوتا ہے اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے اصلاح کی خاطر انہوں نے گوارہ کیا جب خاجہ صاحب نے جگر مرادابدی کو ایک خط کا مضمون سلایا تو ان کے اوپر وجد تاری ہو گیا انہوں نے کہا اللہ اکبر میں تو سبجتا تھا کہ وہ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور مجھ کو مار کے بھگا دیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ گھر میں شراب پینے کی اجازت دیتا ہوں آ جائیں وجد تاری ہو گیا پھر اس کے بعد تیاری کی اور خاجہ صاحب کے ساتھ پہنچ گئے تھانہ بول حضرت تھانوی نے جس کمرے میں ان کو ٹھہرایا تھا ابھی وہ کمرہ میں دیکھ کے آیا ہوں حضرت تھانوی کا گھر ابھی موجود ہے بڑا سلیقے کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر لیکن بڑا سلیقے کا بنا ہوا ہر چیز اپنی جگہ پر منطبق ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے اور وہاں وہ کمرہ بھی موجود ہے اوپر مہمان خانہ جس میں جگر مراد آبادی کو حضرت تھانوی نے ٹھہرایا تھا ابھی دو تین دن پہلے میں گیا تھا اس علاقے میں آیا ہوں ایک دن پہلے وہاں پر وہ گھر اور اوپر کا وہ منظر دیکھ کے آیا بہرحال بتائے رہا ہوں کہ حضرت نے ان کو ٹھہرایا اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو ملاقات پر جگر مراد آبادی نے کہا حضرت آپ کی خدمت میں اس لئے آیا ہوں آپ کی توجہ میرے سے فاسق و ساجد پر ہو جائے شراب کی لکھ لگی ہوئی ہے آپ دعا کر دیں شراب کی لکھ چھوٹ جائے دعا کر دیجئے اللہ مجھے داڑی رکھنے کی ہدایت دے اور یہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے حج کے لئے بھلا لے ایک دعا یہ کر دیجئے اللہ میرا خاتمہ خیر پر فربائے ایمان پر فربائے چار دعائے کرائی حضرت تھانوی نے دعا کی دعا کا اثر اسی وقت ظاہر ہوا وہی اہد کر دیا آنس سے کبھی شراب پر شراب کی طرف نگاہ نہیں ڈالوں گا ہاتھ نہیں لگا ہو چھوڑ کر آ گئے شراب گھر میں آنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی اتنی خراب ہوئی اتنی خراب ہوئی اتنی خراب ہوئی ایڈمیٹ کیا گیا حکومت نے ان کا علاج کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو امریکہ سے بلائیا لیکن سارے ڈاکٹر ایک بات پر آ کر متفق ہو گئے کہ جب تک یہ تھوڑی بہت شراب نہیں پییں گے ان کا علاج ہو نہیں سکتا ان کی عادت پڑی ہوئی ہے جو شراب کا عادی ہوتا ہے اسے تھوڑی بہت شراب پینی پڑے گی خاجہ صاحب سے کہا ہم تو آجزیں آپ کا علاج کرنے سے ایک ہی علاج آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت شراب روزانہ پی لیا کریں بغیر اس کے آپ کا علاج نہیں ہو سکتا اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو بہت جلد آپ مر جائیں گے خاجہ صاحب جگر صاحب نے کہا ڈاکٹروں سے مجھے یہ بتاؤ اگر میں شراب پیوں تو کتنے دن تک جیوں گا انہیں کہا ہمارا خیال ہے آٹھ دس سال اور جییں گے شراب اگر پیے تو انہوں نے کہا جگر صاحب نے اگر ماں نہ پیوں تو کیا ہوگا انہوں نے کہا کوئی زندگی کی گارنٹی نہیں آج یا کلاب ختم ہو جائیں گے اس پر جگر نے اسی ہاسپٹل کے بیڈ پر ڈاکٹروں کے سامنے کہا کہ مجھے اللہ کی مرضی کے ساتھ اسی وقت مر جانا یہ زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اللہ کی نامرضیات کے ساتھ دس سال تک جیتا رہوں اگر ابھی موت آ جائے تو مجھے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مندور ہے ڈاکٹروں نے کہا پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا مجھے ڈسچارج کرو مجھے گھر بھیج دو میں تمہاری بات پر عمل نہیں کروں گا اللہ کی مرضی پر عمل کروں گا گھر گئے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور پھر کچھ دن تو بہت طبیعت خراب ہوئی لیکن کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہونے لگی یہاں تک کہ ٹھیک ہوتے ہوتے یہ حال ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گئے اچھی طرح پھر مشاعروں میں بھی جانے لگے اور بڑے اللہ والے ہو گئے اور پھر آخری زندگی بڑی پیاری ان کی گزری یہاں تک کہ اللہ کی مرضیات کے ساتھ دس سال اور جیتے رہے دس سال سے زیادہ جیتے رہے بھائیو آجاہت کرو گناہ نہیں کرے گے گناہ سے توبہ کریں گے رمضان مبارک آئے گا ہماری ایک آنک غلط نہیں اٹھے گی ایک جملہ غلط نہیں بولے گے ایک بول غلط نہیں سوڑے گے ایک لفظ ہماری زبان سے غلط نہیں نکلے گا یہ ہمارا آہد ہونا چاہیے یہ ہے رمضان مبارک کی تیاری اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین